جانیماز یعنی مسلح پر کعبے کا نقش بنا رہتا ہے اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا ہے یہ بہت سلٹتے ہوئے مسلح کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اور یہ انتہائی اہم ترین بات ہے اور جو آپ نے کی ہے اہم ترین سوال آپ نے اٹھایا ہے ہم دیکھتے ہیں جانیماز پر مسلح پر کعبت اللہ شریف کا نقش ہوتا ہے مدینہ منورہ کا نقش ہوتا ہے بیت المخدس کی تمثیل بڑھنی بھی ہوتی ہے اور اس پر کھڑے ہو کر ہم آسانی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بے دبی کی خصم ہے آپ خود غور کیجئے کہ کسی کاغذ پر اگر گمبت خضرہ بنی ہوئی تو آپ اس کاغذ پر پیر رکھیں گے جب کاغذ پر نہیں رکھ سکتے تو پھر کپڑے پر کیسے رکھ رہے ہیں یہ اموں میں بلوا ہو گیا ہے لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوں گے ایک الگ بات ہے کعبت اللہ شریف یا گمبت خضرہ کی تصویر جانیماز وغیرہ پر بنی ہوئی ہو تو اول تو ایسے جانیماز پر نماز ہی نہ پڑھی جائے یا اس کے ایک دوسری شکل یہ ہو سکتی ایک امس کم کہ جانیماز کو موڑ کر صرف اتنے حصے پر جانیماز رکھی جائے کہ اس پر ہاتھ اور چہرہ رکھا جائے لیکن پیر نہ رکھا جائے پیر گھٹنے اس پر نہ رکھے جائیں تو یہ ایک شکل ہو سکتی ہے صحیح بات ہے لیکن دو دو جانیماز میں بچھا کر نماز پڑھنا وہ خود ایک حرج ہے تو بہرحال جس جانیماز پر کعبت اللہ شریف کی گمبت خضرہ کی تصویر ہو صحیح بات یہ ہے کہ اس جانیماز پر پیر رکھے کھڑانے ہونا چاہیے جب پیر رکھے نہیں کھڑیں گے تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے وہ اٹھنے کیسے رکھیں گے اور کیا بلنا چاہیے کہ اس پر بیٹنا نہیں چاہیے اور بے خیالی میں آپ خود غور کیجئے کہ اگر پیر گمبت خضرہ کے نقش پہ پڑھ گیا اگر کچھ ہچ کے سامنے بھی پیر رکھ رہے ہیں تو بھی غلط ہے آپ غور کیجئے اٹھنے بیٹنے میں اگر پیر لگ گیا کھڑے ہونے میں اگر پیر لگ گیا تو کسی بڑی بیدہ بھی ہوگی ایک ایسا سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ 90% مسلمان سے غفلت برتے ہیں بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا اس کا جواب یہ ہے کہ جس جانیماز پر قابط اللہ شریف کا مدین منورہ کا مارٹ کی تصویر ہو اس جانیماز پر نماز نہ پڑھی جائے اس پر پہر نہ رکھا جائے اس کا احترام کیا جائے سادھی جانیماز پر نماز پڑھنا تاہیے